ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو میری غیرت گوارہ نہیں کر دی کہ جب غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے وہ بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا وقت گزرتا رہا ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی مرد کے ساتھ مشغول تھی اسے بہت دکھ ہوا وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنے کاروبار شروع کر لیا اللہ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے روز افزو کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سر کردہ شہریوں میں شمار ہونے لگا یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک رسائی بھی حاصل کر لی ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی پولیس نے مجرم کا سراخ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی اس نے دیکھا کہ ایک شیخ کا کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بے حد تعظیم کرتا ہے لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچل جائیں وہ شخص فورا کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا جانگی امان ہو تو عرض ہے آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے جب تحقیق کی گئی تو مال مسرکہ اسی شیخ سے برامد ہوا کوتوال نے حیرانی سے کہا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا اس نے کہا میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیت کی تھی جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے سبق یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ فیس بک کی حدود تک ہی با اخلاق رہتے ہیں حقیقی زندگی میں ان کے شر سے ان کی محلے دار رشتے دار حتیٰ کہ گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں ایسے اخلاق و نیک نامی کا کیا فائدہ جس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھائیں جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی واسطہ ہی نہیں اکثر ایسے کرداروں سے واسطہ رہتا ہے کہ ذرا سا جھگڑا کیا ہو وہ اپنی کمینگی پر اتر آتے ہیں ذرا سا اختلاف کر کے دیکھ لے کسی سے اپنی ٹائم لائن پر موصوف کیا بنے ہوتے ہیں اور حقیقت میں کیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ظاہری اور باطنے طور پر عمال سالحہ پر چلنے اور ہمارے معاملات و معاشرات پر با اخلاق رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین